اسلام علیکم موزید ساتھیو اپینیل لینڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید آج کا موضوع بہت سوچ کے ہماری پاکستانی سیاست اور سیاستدانوں کے حالات و واقعات اور کس طرح سے عوام کی تکلیفوں ان کی پریشانیوں سے یہ بڑتی مہنگائی جو انفلیشن ہے جس نے ہر ایک کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے کیا امیر کیا غریب کیا متوسط طبقہ جو ہے سب سے پس جاتا ہے یہ سیاستدان کیا ہم واقعی قوم کے مخلص ہیں کیا انہوں نے یوٹنز ان کے جو ہیں اپنی کہی باتوں سے مکر جانا اور پھر سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ اپنے آپ کو بہت کبھی کوئی ابھیرل مومنین کے خطاب سے جناب نوازتے تھے اپنے آپ کو کوئی اپنے آپ کو شہدہ کی فیملی سے قرار دے کے یا روٹی کپڑا مکان کے نارے کوئی دین کے نام پہ سیاست کر رہا ہے کوئی خادم بن کے لگا ہوا ہے اور جس نے شاید کسی وقت میں کچھ کیا تھا اور ایک صاحب ریاست مدینہ ثانی اور فلاحی ریاست کے نام پہ امران خان صاحب تشریف لائے ہیں جو کہ ہماری جو موسیقا 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 جو اور سارے بڑے عہددار ان کی ذاتی معاملات میں بھی یہ بہت بھرپور حملے کرتے رہے ہیں اور خود جب ان کی اوپر بات آئی توشہ خانہ کی چاہے آئی چاہے ان کے اوپر دوسری کرپشنز کو ان کو وضاحت کے لئے کہا گیا تو اس وقت انہوں نے جلد سے دھرنے احتجاج کے اور اپنے آپ کو اس میں اپنی جو ہے بہت باغی سیاستدان قرار دیا جبکہ یہ اسی جو ہے اسی فوج کی اسی اسٹیبلشمنٹ کی گوہد میں بیٹھ کے یہ حکمرانتری بھی کرتے رہے اور اسی کے بلبوتے پہ آئے اور آج بھی یہ ناکام ترین ایک انسان ہے اور ساری یہ کہتے ہیں ابھی تک تو شوکت خادم کے اپنی فنڈنگ کے حساب یہ حساب نہیں دے سکے کہ شوکت خادم کی جو فنڈنگ آئی تھی اس کا کیا حساب کتاب ہوا تو لیکن ان کے فالورز اس قدر پاگل ہیں مجھے لگتا ہے کوئی پتہ نہیں بین واشنگ کا اس طریقے سے ان کا بین واشنگ کا کوئی ایسا ان کا آتا ہے ٹکنیک آتی ہے کہ وہ اس قدر فالورز پاگل ہیں ان کا ذہن ماوف ہے کہ وہ گالم گلوچ بد زبانی اور دوسروں کے ساتھ لڑنے مرنے پہ تیار آجاتے ہیں اگر خان صاحب کے بارے میں کچھ بھی سچ کوئی بول دے ان کی اخلاقی ان کی زبان ان کی اخلاقیات ان کی کئی باتوں سے مکرنا ان کے یوٹرنز اور ان کی اور ان کے رفقہ کی اور ان کے دور حکومت کی ناکامی کے بارے میں کوئی ڈسکس کر لے تو وہ ایک ووالے جان بن جاتا ہے اس انسان کے لیے گھروں میں لڑائیاں ہو گئیں دوستہ باب ایک جسے چھٹ گئے معاشرے میں فطور آ گیا بکھر گیا لیکن آج اصلاح نہیں ہے تو ہمیں ان سارے ظالبوں سے ان سارے کرپ سیاستداروں سے جو کہ وہاں کئی سارے کرپٹ ہیں ان سب سے پیچھا چھڑانا ہے بلیم گیم یہ کر کے ایک دوسرے کی اب تمہاری باری اب میری باری اس طرح کام چل رہا ہے آئیے آج اٹھیں اور اب یہ دوہزار تیس میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ان سب کا بائیکوٹ کیجئے اور اللہ کرے کوئی اور نظام بدلے ہم وہ انقلاب جو بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں اللہ کرے اس انقلاب کا اور وہ بہت مصبت انقلاب ہو اور ملک و قوم کی ترقی کے لئے ہو وہ اسی سال اسی آج کے دن اسی وقت ہی برپا ہو جائے ہمارے ملک میں اور یہ ساری عوام کی تکلیفیں دور ہو جائیں آمین اس نوٹ کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی اللہ حافظ